ٹیپو سلطان جنہیں ہم شیر محسور آزادی کے پہلے سپاہی مزائل مین کے نام سے جانتے ہیں شاید آج وہ بہت سارے لوگوں کی نظر میں برے بن گئے ہو انہیں بدنام کرنے کی ہزاروں کوششیں کی جاتی ہیں مگر وہ پہلے شخص ہیں جنہوں نے بھارت کی آزادی کے لیے شادت پائی ٹیپو وہی شخص ہیں جس سے دنیا کا سب سے بڑے کمانڈروں میں سے ایک نیپولین بوناپارٹ مدد مانگتا ہے انہوں نے ہی ہندوستان کو پہلے راکٹ فارمولا دیا ٹیپو سلطان سے کچھ لوگوں کی دشمنی کی وجہ شاید ان کا دلت عورتوں پر ہو رہے ظلم کو ختم کر دینا تھا کہا جاتا ہے کہ جس زمانے میں ٹیپو سلطان محسور کے راجہ تھے اسی زمانے میں ایک ٹریمکور ریاست کرلا کے علاقے میں واقع تھی وہاں کی راجہ نے دلت عورتوں پر جسم دھکنے کی پابندی لگاتی تھی انہیں مندروں میں بینا کپڑوں کے جانا ہوتا تھا اگر وہ اپنا جسم ڈھک لیتی تو انہیں سخت سزائیں دی جاتی ان کو جب بھی گھر سے باہر نکلنا ہوتا انہیں اپنے کپڑے اتانے پڑتے تھے یہ بہت اپمان جنگ تھا انہیں مندر میں بھگوان کے سامنے بھی بینا کپڑوں کے جانا پڑتا تھا اگر برحمل نائر انہیں کہیں بازاروں میں کپڑے پہنے ہوئے دیکھ لیتے تھے تو وہ اپنے پاس ایک ایسا ڈنڈا رکھتے تھے جس سے ان کے وہ کپڑوں کو پھار دیتے تھے ان میں سے کچھ لوگوں کو کپڑوں پہننے کی اجازت صرف اس بات کے طور پر دی گئی تھی کہ وہ ایک کر ٹیکس چکائیں گی جس کو وہ بریس ٹیکس بولتے تھے ایک بار کا واقعہ ہے کہ ایک عورت اپنا سینہ ڈھک کر محل میں چلی گئی تھی تو وہاں کی رانی اتی انگل نے ان کے استن کٹوا دیئے تھے ٹیپ سلطان کو جب اس بات کا پتہ چلا تو وہ بہت ناراض ہوئے اور انہوں نے ٹرین وکور پر حملہ کیا جس میں اس لڑائی میں سات سو سے زیادہ برحمان مارے گئے شاید یہی وہ بات ہے جس نے ٹیپ سلطان کو ہندو کا دشمن بنا دیا ہے لیکن ہمیں اسے جاتی اور دھرم سے پرے رکھ کر سوچنا چاہئے کیا یہ بریس ٹیکس یا عورتوں کو اس طرح نہ ڈھکنے دینا صحیح تھا یا غلط کمٹ میں اپنی رائے ضرور دیں